بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیٹو سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایسو آرک فنکشن کے بارے میں پڑھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسو آرک آف سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے ایسو آرک فنکشن کو یوز کرنے کے لیے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آرک کے سٹارٹ پوائنٹ اور انڈ پوائنٹ کے کوارڈینیٹ سیف کیے تھے انہی پوائنٹ کو فالو کرتے ہوئے آج ہم ایسو آرک آف سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے سیم اسی پراسس کے ساتھ ایسو آرک فنکشن کو اوپن کرتے ہوئے سب سے پہلے ڈیفائن آرک آفشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے پسٹ پوائنٹ کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو میں اپنی جاب کے اندر سے سٹارٹ آف کرو پوائنٹ کو لوڈ کر رہا ہوں جس کو میں نے پی سی کا نام دیا ہوا ہے پی سی پوائنٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کروں گا تو میرے سٹارٹ آف کرو کے کوارڈینیٹ لوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد اوکے بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ یعنی اینڈ آف کرو کا ڈیٹا لوڈ کرنے کی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے اپنی پوائنٹ لسٹ اوپن کرتے ہوئے پی سی کے بعد اب ای سی یعنی اینڈ آف کرو پوائنٹ کو سلیکٹ کرنے کے لئے انٹر کی پریس کروں گا تو میرا اینڈ آف کرو کا ڈیٹا لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد اوکے بٹن پریس کریں گے تو نئی اوپن ہونے والی ونڈو میں سب سے پہلے ہم نے اپنی آرک کی ڈیریکشن سلیکٹ کرنی ہے میری آرک کی ڈیریکشن رائٹ سائیڈ ہے اس کے بعد ریڈیس انگل یا آرک میں سے کسی بھی ایک کی ویلیو انٹرپورٹ کرنی ہے میں ریڈیس کی ویلیو 150.123 انٹر کروں گا تو میرے پاس تمام آرک کے ایلیمنٹس کی ویلیو کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائے گی اوکے بٹن پریس کریں گے تو سیٹ آوٹ آرک کی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں ہم اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی انکریمنٹ رکھ سکتے ہیں میں زیرو رکھتے ہوئے نیکسٹ آرک کی لینڈ سلیکٹ کر رہا ہوں تو مجھے 25 میٹر انٹرول پر کوارڈنیٹس کلکولیٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد آف سیٹ آف سیٹ میں نے اپنی ڈرائنگ میں 20 میٹر شو کیا ہے اس لئے میں یہاں رائٹ سائٹ کوارڈنیٹس کلکولیٹ کرنے کے لئے 20 میٹر انٹر کرنے کے بعد اوکے کی پریس کروں گا تو 25 میٹر انٹرول کی رائٹ سائٹ پر کوارڈنیٹس کلکولیٹ ہو جائیں گے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کی آرک کو فالو کرتے ہوئے اس کی رائٹ رینڈ لیٹ سائٹ پر ٹونٹی میٹر کے دستس پر آف سیٹ ڈراہ کیے ہیں جو کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں آرک کی رائٹ سائٹ پر ٹونٹی فائی میٹر کے انٹرول پر جو ٹوٹسٹیشن نے کوارڈینیٹس کالکولیٹ کیے ہیں ہم آٹو کیڈ کے اندر ڈراہ کی ہوئی اپنی اس ڈرائنگ کی رائٹ سائٹ پر کوارڈینیٹس شو کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری ٹوٹسٹیشن نے کالکولیٹس صحیح کی ہے یا نہیں کوارڈینیٹس کالکولیٹ کرنے کے بعد اگر ہم ان پوائنٹس کو ٹوٹسٹیشن کے اندر سیف کرنا چاہتے ہیں تو ایف وان کی پریس کرنے سے ہماری یہ پوائنٹ ریکارڈ ہوتے چلے جائیں گے اور اگر ان پوائنٹ کو لوگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایس او بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس ہوریزنٹل اینگل کی وینڈو اوپن ہو جائے گی جس اینگل کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے پوائنٹس لوگیٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ لوگیٹ کیسے کیے جاتے ہیں آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر رانومای یہ حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ اب ہم اس کے بٹن پریس کرتے ہوئے دوبارہ سے سیٹ اوٹ اورک کی وینڈو میں آ کر ٹونٹی فائی پیٹر انٹرول کی لیفٹ سائیڈ پر کوارڈینٹس کلکولیٹ کرنے کے لیے only just offset کے option میں minus 20 انٹر کریں گے اور اس کے بعد اوکی بٹن پریس کریں گے تو آرک کی لیفٹ سائیڈ پر کوارڈینٹس کلکولیٹ ہو جائیں گے آرک کے ٹونٹی فائی پیٹر انٹرول کی لیفٹ سائیڈ پر جو کوارڈینٹس کلکولیٹ ہوئے ہیں ان کو ہم آٹو کیٹ کے اندر شو کر کے چیک کر لیتے ہیں نیکسٹ اب میں آرک کے 75 میٹر اور 150 میٹر سٹیشن کی رائٹ انڈ لیفٹ سائیڈ پر کوارڈینٹس کلکولیٹ کروں گا سیم وہی پراسس ہے جسٹ آپ کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کی آرک کی ڈیریکشن رائٹ سائیڈ پر ہے یا لیفٹ سائیڈ پر اور اس کے بعد آپ نے آرک کے جس انٹرول پر کوارڈینٹس کلکولیٹ کرنے ہیں وہ اچھے طریقے سے کنفرم ہونا چاہیے اس کے بعد آف سیٹ ویلیو اگر لیفٹ سائیڈ پر کلکولیٹ کرنے ہیں تو مست آپ نے آف سیٹ ویلیو کے ساتھ نیگٹیو سائن ضرور ٹائپ کرنا ہے لاسٹ میں ہم انکریمنٹ بھی چینج کر کے چیک کر لیتے ہیں میں زیرو کی جگہ پر 5 انکریمنٹ رکھتے ہوئے آرک کے سامنے آ کر ایرو کی بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ میری پریزنٹ ویلیو میں 5 میٹر پلس مائنس کرتے ہوئے ہمارے آرک ڈسٹنس کو چینج کر رہا ہے اسی طرح آف سیٹ کے سامنے آ کر اگر ہم ایرو کی بٹن پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہماری پریزنٹ ویلیو میں 5 میٹر انکریز اور ڈگریز کر رہا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ